اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتی ہوں بناتے ہیں بلکل اس سے ڈیفرنٹ ہے جو ہیں چٹپٹے کے لورز اور چٹپٹہ پسند کرتے ہیں ہمارے کی بہت مزا آتا ہے ان کو جو امیلی والے جو کھانے ہوتے ہیں ہم اس میں بلکل امیلی بے ایڈ کرنے والے تو ریسیپی نوڈ ڈاؤن کر لیجے جناب ہمارے پاس ایک مونھ مسور کی دال لے رہے ہیں مونھ کی دال دle کے مارے پاس ا 보고 مونھ و مونھ ماسور کی دال ہے مارے پاس اس سے ساتھ ہم چاول لیں گے ہم لے رہے ہیں مرسی کا گخبر ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس چاول دے رہے ہیں مرسم رد کے ل �و آپ اپنی کوانٹی ٹ کی کے ہی ساپ سے اپنا کہیں قوانٹی ٹکے ہائی جیے گا اک کلو کہ لیا گا آنٹھ کیڑا جس طرح سے آپ مناسبد اس کو سمجھے اس کے علاوہ ہم جو دال میں انگریڈینز جوز کرنے والے ہیں ہمیں چاہیے جناب پیسہ وال لیسن آدھرک ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کھٹی وی لال مرچ اور کھٹی وی لال مرچ میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ حضب زائقہ آپ استعمال کریں اپنے حساب سے استعمال کریں نمک بھی آپ اپنے حساب سے ہی استعمال کریں حضب زائقہ استعمال کریں جو اس میں ہمیں چاہیے ہوگی ہم پھائیں گے ہامٹا اور اس کے علاوہ جناب ہم استعمال کریں گے ہامٹا سوا دانا ہم اس میں یوز کریں گے سوا مرس ہم اس میں ہم اس میں ایسے مطلب ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا تھا جناب تڑکے کو سندھی میں کہتے ہیں رائی تو ہم اس پر لگائیں گے مزیدار سی رائی اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ثابت لہسن تھوڑا سا چاہیے ہوگا زیرہ ہمیں تھوڑی سی ثابت لال مرچے چاہیے ہوگی اور ہمیں چاہیے ہوگا کڑی پتہ بگار مطلب رائی کے لیے اور اس کے علاوہ اسپیشل سب سے چیز ہے جو ہماری دال کو بناے گی اور بھی زیادہ خوشبودار اور مزیدار ہوگا ہمارا پیسیفک کوکنگ وائل جس پر وائٹیمن اے ای اور ڈی سے بھرپور اور بہت ہی زبردست ہے ان لوگوں کے لیے ہارٹ پیشنٹ اور بی پی پیشنٹس تو جناب تڑکا جو ہے ہم نے لگانا ہے اسپیشلی پیسیفک کوکنگ وائل سے کیونکہ وہ ہماری دال کو اور ہمارے کھانوں کو بناتا ہے اور بھی بہت زیادہ مزیدار تو چلتے ہیں پہر آپ اپنی ریسیپی کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی جناب لے لینے ہم نے پتی لیے اور چولا کر دینا ہے اور یہ دال جو ہے قریبا ہم آدھی سے ایک گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ بھگو لیں تو بہت زبردست ہے کیونکہ پھر وہ گلے میں بہت آسانی سے گل جاتی ہے کیونکہ آسانی سے دال گلتی نہیں ہے دال گرنے میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اگر آپ اس کو جترا جلدی بھگو دیں گے آپ کی دال اتنی جلدی جو ہے وہ ہو جائے گی مطلب گل جائے گی اور جتی جلدی دال گل جائے اترہ ہی اچھا کیونکہ دال تو بڑے لوگوں کو گلتی نہیں جناب تو آجاتے ہیں جناب اپنے مسائلوں کی طرف نمک ہم لے لیں گے آسپرز آئی کا دال میں جو ہم پانی ایڈ کرنے والے اگر ہم ایک پاؤ لے رہے ہیں دال تو آپ اس میں میک شور کریں کہ آدھا کیلو تک پانی پانی ایڈ کرتے ہیں اس میں اچھا اگر اس میں پانی ایسا ہے کہ بچ جاتا ہے اور آپ کی دال گل بھی جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اسی کے اندر آپ اس کو پیس لیں تو یہ والی دال جو ہے اپنے پانی کے اندر بھی اگر پککے اسی کے اندر آپ تلکہ بھی لگا دیتے ہیں تو اور زیادہ ٹیس اچھا ہو جاتا ہے اس کا یہ آگئے ہماری لال مرچ ہزویز آئیکا یا ون ٹی سپون جو آپ پسند کریں ہاف ٹی سپون ہم لے لیں گے جناب اکوٹی بھی لال مرچ اور ہلدی آگئی ہماری ہاف ٹی سپون یا پینچ یہ ہم نے رکھ دی ہے اور ہم کریں گے اتنا تھوڑا سا فلیم ہائے لہسن ادرک جناب جو ہے ہاں بلکل ادرک ہے یہ آگیا ہمارا ون ٹی سپون لہسن ون ٹی سپون ادرک ڈال دیا ہے میں نے جناب اس میں اور فلیم ہم نے کر دینا اس کا تیز چپ تک گلتی ہے ہماری دال اب دیکھیں کپ تک گلتی ہے ہماری دال اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہو کوئی بات آپ کو نہیں اس طرح کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں کسی اور میں آپ سمجھ رہے ہیں کسی اور میں اگر نہیں سمجھ میں آرہی ہے آپ کو اچھے نہیں مل رہے ہوں تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی کال نہیں ملتے کسی بھی پروبلم کی وجہ سے تو آپ ہمیں جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم سے فرمایش کر سکتے ہیں میرے پیش پیش ہے سروت کا پیش ہے فیس بک کے اوپر اور ہم آپ کی تقریباً تمام ریسیپیز جو آپ ہمیں ہم سے فرمایش کریں گے ہم بلکل اس کو میک شور کریں گے یا ہم بلکل بنانے کی اپنے ہی نیکس پروگرام میں بنانے کی اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمایشوں کو ضرور پورا کیا جائے اور ہاں لیکن اس کے لئے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ ہم جو بھی آپ کو ریسیپیز بتا رہے ہیں اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کہ آپ کو ہماری ریسیپیز کیسی لگنی ہیں ہمارے پروگرام کیسا لگ رہا ہے اور بلکل کوئی روایتی سے کوئی کوکنگ شور نہیں کرنے والے ہم بہت ساری چیزوں کو ڈیسکرس کریں گے بہت ساری ٹاپک سے بات کریں گے آپ سے اور سپیشلی جو ہم ٹاپک سے بات کرنے والے گھریلو ٹاپک سے بہت زیادہ بات کرنے والے کہ ہماری جو گھریلو سیاستیں ہوتی ہیں کوکنگ کے ساتھ چل رہی ہوتی کہ چن کے اندر تو وہ اتنا زیادہ پاکستان پر فیم کیوں ہے اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور ہم بہت مزیدار ٹاپک سے بات کرنے والے اس کے علاوہ جو چاول ہمارے جناب ہیں تو چاول آپ ذرا اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ چاول بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اگر نئے چاول ہیں مطلب شائننگ والے گر چاول ہیں آپ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس کے برادہ ہے یا جو بھی گنسی اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں لگ رہی ہے اور اس کے لئے چاول ہیں کہ آپ نے بھگو نہیں لگ رہی ہے اگر بھگو رہے ہیں تو ایک سے دو منٹ بھگویں بارکی جو آپ کے پرانے چاول ہیں تو وہ آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے پہلے بھگوانے ہوتے ہیں باسماتی جو ہوتے ہیں اور اگر آپ کا سیلا چاول ہے کم سے کم دو گھنٹے پہلے آپ اس کو بھگویں گے سیلا چاول کو کیونکہ اس کا результ جب ہی اچھا ہاتا ہے اب آپ اس کو دو گھنٹے بھگو رہی ہے یہ بلکل ایڈ ہو جائے گا ایک ساتھ چاول جو ہیں وہ جو جائیں گے مزان نہیں رہا گا چاول جو ہے دل چاول کے ساتھ ساتھ مطلب خھیلے چاول اچھے لگتے ہیں تو اس کو میک شور کریں کہ چاول جو ہیں آپ بلکل اس میں ایکسپرت ہو جائیں اچھا ایکسپرت لوگ جو پکڑے جاتے ہیں وہ اپنے کوکنگ سے پکڑے جا رہے ہوتے ہیں مطلب چاول کی پکڑے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ چاول پکانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا چاول میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپریئنس رہی ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ کو پہچانو چاولوں کی اسے کتنی دیر بھیگونا ہے سب سے زیادہ اور اس میں پانی کی طرح ڈالنا ہوتا ہے ہمیشہ ہم لوگ جو پھس جاتے ہیں وہ کسی چیزیں پھس جاتے ہیں کہ چاول میں پانی زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کبھی پچ پچوی ہو جاتے ہیں اسپیشلی جب مہمان آرہے ہوتے ہیں تو بریانی آپ کے بلکل پچوی ہو رہی ہوتی ہے اور بوٹیاں سے ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور مسالے الگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز بری لگتی ہے اور وہ ہوتا ہی جب آپ کے چاول خراب ہو جاتے ہیں تو دھیانا کیا اپنی چاولوں کا اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب چاولوں میں پانی کتنا ڈالنا ہے کونسی چاول یوز کرنے ہوتے ہیں کونسی دال کے ساتھ یہ بریانی میں کونسی چاول آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ کو فٹا فٹ اگر کوکنگ کرنی ہے فورن بریانی بنانی ہے تو کونسی چاول کیونکہ اگر آپ باسمتی یہ اس کی طرح سیلا کی طرح جائیں گے تو آپ کو دو گھنٹے پہلے چاول بھگونے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ بھگونے تو اگر آپ کو فٹا فٹ والی ایک گھنٹے والی بریانی فورن بنانی ہے تو آپ دہرے دو گھنٹے کو تنظار نہیں کر سکتے تو آپ کو کرنی ہے جناب باسمتی میں کوکنگ اور اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں مجھ سے ٹپس بلکل آگے جناب دال کو بھی جوش ہمارے اور یہ پکرہ سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھیں دہا ہی کلر فول سی کھانا چاہے جو بھی ہو اس کی جو لک ہے ہونی چاہیے خوبصورت سی اور لگے کہ جی کسی پروفیشنل پکا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈگری لے کے شیف بن جائیں لیکن آپ کی کام سے لگنا چاہیے کہ آپ ہیں پروفیشنل کیونکہ آپ کی ایکشنز پر پروفیشنل لیزم ہونا چاہیے دال بھی کوئی اتنی عام تھی چیز نہیں ہوتی دال بھی جو ہے بہت ہی شاہی کھانا ہے اور اسپیشلی جو چنی کی دال ہے وہ شاہی دال کہلاتی ہے تو اگر شاہی چیز کو آپ شاہی طریقے سے پیشنے کریں گے تو شاہی چیز کی تو مطلب ریل لگ جانی ہے نا جناب تو اسپیشلی دال تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور ہم دال کو سون کے بھی بہت جگہ مو بنا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دال کی بھی پریزنٹیشن ایسی کریں اور دال کا ٹیسٹ ایسا کریں کہ لوگ کھانے والے بریانی چھوڑ دیں ایسا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے تھوڑی سی دھیان کی ضرورت ہے تھوڑی سا ٹچ آپ الگ کر سکتے ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں چیزوں کو کہ یہ دال کے دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگا یہ دال کے دیکھیں گے تو کیا ڈلٹائے گا تو مطلب ٹیسٹ فلیور کا جس طرح سے شیف جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ مختلف چیزوں کے ساستات اس کو ایکسپریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جانب یہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو کیا ٹیسٹ رہے گا کیونکہ آپ نے اکسر دیکھا ہوگا اور رسٹورنٹس کے اندر شیف اسپیشلیٹی لکھی بھی ہوتے ہیں تو شیف اسپیشلیٹی ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو خود ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیز دال کے دیکھیں گے یہ ہم اس چیز کو اس طرح سے بنایں گے تو ہماری چیز میں کیا ٹیسٹ آنے والا ہے تو آپ بھی اپنی کوئی سپیشلیٹی بنا سکتے ہیں اس نے کوئی بڑی باد نہیں ہے لیکن ایکسپریمنٹ کر کے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہونے چاہیے اگر آپ کے دس لوگوں کو چیز پسند آرہی اور ایک کو پسند نہیں آرہی تو دیکھ سمین کہ آپ بیسٹ ہیں اور اگر دسوں کے دسوں کو پسند نہیں آرہی تو دیکھ سمین کہ وہ آپ کی ریسیپی کام کی نہیں ہے وہ آپ کی سپیشلیٹی نہیں ہو سکتے ہیں جیکی جناب ہو گئی ہے ہماری دال جوش میں آنا شروع ہو گیا ہے لگتا ہے کہ دال ہماری جو ہے جلدی گل جائے گی جناب اچھا جی یہ دیکھیں جوش آنا شروع ہو گیا ہے دال کو اس طرح کی اوبالانا شروع ہو گیا ہے اس کے سال ساتھ ہم اس کی کر دیں گے آنج تھوڑی سی سلو تک کہ یہ جلدی گل جائے گی اگر ہم اس پر ڈھکیں گے تو ذرا پھوڑا جلدی پکنے میں آسانی ہو جائے گی ہاں جی بلگو یہی مل گیا ہے می بھی اس کا نہیں ہے لیکن کام چلا لیتا ہے میں ڈھونڈتی ہوں زیادہ ہاں جی بلگیا ہے آجاتے ہیں جناب چاولوں کی طرف بھی ہمارے 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 چاول بھی لے لی ہیں تقریبا ہمارا آدھا کلو کے قریب چاول ہیں تو ہم ایک کلو کے قریب اس میں پانی لے لیں گے پانی جو ہے ہم چاول جو ہے بوائل کر کے بنائیں گے کیونکہ اگر ہم اس کو چاولوں کو پانی کے ساتھی ایٹ سٹارٹک میں کر دیں گے تو اس میں نئے چاولوں میں یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ جناب آپ کے چاول جو ہے وہ لپٹی سے بن جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کا پرانا چاول ہے کوئی باسمتی پرانا چاول ہے تو آپ بلکل اس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن میں تو کبھی بھی کسی بھی چاول میں کوئی ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتی نہیں ہوں چاول خراب ہو گئے تو کھانا سارا ہی خراب ہو گیا آپ کا تو احتیاز ضرور ہی ہے جس طرح سے آپ ایکسپورٹ ڈھائیں اسی طرح سے اس کو یوز کریں چاولوں میں جو ہے آدھا کلو چاول میں ہم لیں گے ایک کلو کے قریب پانی یا ایک گلاس ہمارا چاول ہے تو ہم لیں گے دو کا پانی ہمیشہ ڈبل کونٹیٹی میں پانی لیا جاتا ہے چاچی چاولوں میں ہم جال دیں گے نمک ہاسپیزائی کا تقریباً دو ٹیبل سپون ہمارے چاہے گا نمک کیونکہ ہم نے جو چاولوں کا پانی ہے وہ کرنا ہوگا سٹین مطلب پانی نکال دینا ہوگا ہم نے چاولوں کا جب ہمارے چاول تھوڑے سے گل جائیں گے مطلب 3% ہمارے چاول گل جائیں گے اور ایک پرسن اس میں رہ جائے گی کنی مطلب کنی ایک پرسن وہ جب رہ جائے گا کچھا تو ہم اس کا پانی کر دیں گے سٹین اور اس کے لئے ہمیں چاہیے گی ایک بڑی سی چھنی اسٹیل کی پلاسٹکی چھنی میں مت جائے گا وہ جل جائے گی بنا چاول بھی ہمارے چاول بھی ہمارے انشاءاللہ دس سے پندر میں میں سرارڈ ہو جائیں گے بننے کے لئے تقریباً ہاف دال تو گل گئی ہے چلیں جی جب تک ہماری گلتی ہے دال تو آپ ہی سٹارٹ کریں گے اپنی دال گھر آنا تھوڑا سا لے لیتے ہیں چھوٹا سا شورٹ کپرشل بریک تو آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں بریک کے بعد اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مائی پروگرام ردنوں اور جی جناب ہم آ گئے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دال گلنا ہو گئی ہے ماری سٹارٹ یہ دیکھیں جناب تقریباً تین پرسن ہماری دال گل چکی ہے ون پرسن رہ گئی ہے بہت ہی جلدی سیکنڈز میں ہماری دال گلی ہے اس لئے کیونکہ ہم نے اس کو بھگو کے رکھا تھا آدھے گھنٹے تو جتاں جلدی ہم دال کو بھگویں گے اتنی جلدی ہماری دال گل جائیں گے اچھا جی یہ چاولوں میں ہم نے ڈال دیا تھا نامک اور نامک کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون پیسیفک کوکنگ آئل اس وجہ سے کیونکہ جب ہم اس میں چاول لائیں گے تو ہمارے چاول جو ہوتے ہیں اُبلنے میں ایک دوسرے سے جوڑ جاتے ہیں جب ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیتے ہیں پانی کے اندر تو وہ ٹھوڑا سی چکنیوں کے گلتے نہیں ہیں اور الگ الگ رہ جاتے ہیں بہت ہی زبردستہ کوکنگ وائل ہے جو وائٹمین اے اے اور ڈی سے بھر پور ہے جناب اور بہت زبردستہ کے لیے اور ہائی پیشنٹس کے لیے بھی اور اس کا جو زائقہ ہے بہت ہی ریوائیتی سا بہت ہی مزیدار سا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے کھانوں میں تیسٹ بہت زیادہ انہینز کرتا ہے آپ کا کوکنگ وائل آپ کا جو بھی آپ گھی یوز کر رہے ہیں مکھن یوز کر رہے ہیں جو بھی چیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں کھانے کے اندر وہ بہت زیادہ مطلب ہافت پرسنٹ پرسنٹ ٹرائے ہو تھے کہ کیسا ٹیسٹ دینے والا ہے اگر آپ کو ککنگ وائل نہیں ہے جو بھی آپ کوئی مکھن یوز کر رہے ہیں اگر اس کا فلیور اچھا رہے ہیں یا چیز یا پانیر وہ بھی کر رہے ہیں اگر اس کا ٹیسٹ اچھی نہیں ہے آپ کا پورا کھانا خراب ہو جائے گا آپ کی کھانے میں کوئی بھی ٹیسٹ نہ آئے گا اور صرف اس کی اسمیل آرہی ہوگی جو بھی چیز ہے وہ دیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یا کھوکنگ وائل کے اوپر یا آئیل کے اوپر یا گھی کے اوپر یا پانیر کے اوپر جو بھی چیز آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں اپنے کھانے کے انتر تو اس لئے بہت زیادہ احتیاط اور سوچ پچار کے بعد آپ کھوکنگ وائل کے اوپر ہنڈیٹ پرسنٹ اور ہم جو یوز کر رہے ہیں کھوکنگ وائل یا ہم جو یوز کرتے ہیں بلکل اپنے پرسنل ایکسپیڈینس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ ساری چیزیں ہم ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیز بہت اچھی ہے آپ یقین انہیں پرائے کریں گے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسپیسپیک چیزوں پر یوز کر رہی ہوتی ہیں جیسی دال ہے دال میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دیسی تڑکے میں ہمارے گھی آ جاتے ہیں ہمارے وہ آ جاتے ہیں مکھن آ جاتے ہیں لیکن یہ جو ککنگ وائل ہے اسپیسپیک ککنگ وائل جو ہے وہ آپ اگر دال میں بھی ڈال رہے ہیں تو خوشپو سیپ کو بیسی ہی ملنے والی ہے اور ٹیسٹ بھی آپ کو بلکل دیسی والے ہی ملنے والا ہے اس چیز سے آپ بلکل ہو جائیں بے فکر کہ یہ ککنگ وائل ہے یہ دیکھیں جی نائنٹی پرسنٹ گر گئی ہے ہماری دال بس تھوڑا سا ہی ٹائب ہے ہم جب تک کر لیتے ہیں جناب کٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں ہم نے اس میں ساوا مرچ تھوڑا موٹا موٹا کٹ کے ڈال لائے ہیں دنڈیاں ہم نے اس کی نکال دے ہیں کہ دال میں ہم دنڈیاں نہیں ڈالیں گے بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے کھانے آسے ہیں جس میں دنڈی سمیت ڈال دیتے ہیں یہ لیجے زیادہ سپائیسی کھانا ہے زیادہ گرین لک دینا ہے اچھا جو سبزی ہمیں ایڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ ہم کلرز کے حساب سے بھی مطلب تھوڑا پریزنٹیشن کے حساب سے بھی کیونکہ دال ہماری یلو ہے تو ہم ایسا نہیں کہ کوئی یلو ہیش والی مطلب اگر ہم کپسکم مطلب شملا میرش بھی اگر یلو ہیش کر لیں گے تو مازا نہیں آئے گا تو اگر ہم شملا میرش بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں دال کے اندر تو میک شور کریں اس کو ریڈش میں ڈالیں گے کیونکہ جلو دال ہے تو ریڈش ڈالیں یا پھر اس کو گرین ڈالیں تمائٹوز اب اس کو جیسی چاہیں جس طرح کی بھی جائے کٹنگ کر لیں کیونکہ اس کو جو ہے وہ ملٹ ہی ہونا ہے تمائٹر کو ہم نے بلکل میش کر کے پکا لینا اس کے اندر بلکل ایڈ ہو جانا ہے موٹا موٹا نہیں رہنے دینے دال کے اندر کیونکہ دال کے اندر موٹا موٹا رہ جائے گا تو اس کے اندر ٹیسٹ جو دال کا ہے وہ بلکل اچھا نہیں آئے گا اور نظر الگ سے آئے گا پتہ نہیں چلنا چاہیے جناب کہ دال میں اپنے ایڈ کیا کیا ہے ٹیسٹ اتنا اچھا کیسے آ رہا ہے بلکل الگ سی دال ہے ہی ایک ہی هیدر آبادی دال ہے تو خٹ آس تو بنتی ہے کیونکہ ایک جسے بہت آری چیزیں مشور ہو جاتی ہیں اپنی سپیشولٹی کی وجہ سے ہیدر آبادی کھانے جو مشور ہیں وہ اپنے خطے کھانوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشور ہیں ٹیسٹ کی وجہ سے بہت مشور ہیں دہلی والے کھانے چھو ہے وہ اپنی مرضٹوں کی وجہ سے بہت مشور ہوتے ہیں جناب کہ وہ کافی سپائسی ہوتے ہیں گری جناب یہ ہوگئی ہماری ٹیماتر کی گٹنگ ۔ یہ کچھر ہمنا ڈال دیں گے ساف کر لیں گے ہاتھ ساتھ ساتھ کیوں کہ جی کر رکھنا ہے ہم نے صفائی کا بھی خیال ۔ یہ ہماری ٹیماتر ہوگئی ہے جناب تقریبا ہنڈیپ پرشن ڈال گل چکی ہے اب میں نے اس پر ایٹ کر دینا ہے ٹیماتر کو گریشیا ہے ہمارے مرچے ہم ساوا مرچے ہم بلکل اینڈ میں ایڈ کریں گے کیونکہ ہری مرچے ہم نے ابھی سے ایڈ کر دی تو یہ بلکل ہی گل جائیں گی اور اس میں پتہ نہیں چاہلے گی اس کو ہم نے ثابت رکھنا ہی ہے بلکل آخر میں ہم نے اس کو ڈال لیں تک یہ ہری ہری نظر آنگی یہ روش بھی تو مزا آئے گا خوبصورت بھی لگیں گے یہ جماعتر ہماری جب تک گل جائیں تو یہ ہم آ جاتے ہیں اپنے ہر دھنیا پودینہ اپنے کاڑ لینا ہے اس کی بھی اپنے کٹنگ کر لینا ہے اس کے لاوہ جو ہے اس کے پتے آپ نکال لیجے پودینے کے پتے الگ الگ ملک اس طرح سے نکال لیں چیکنکہ پودینے کی کٹنگ نہیں کریں اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ اگر آ جاتی ہے جناب موں کے اندر کھاتے وقت تو تھوڑا سا کڑوا سا اس کا فلیور ہوتا ہے جو کہ مزا نہیں دیتا تو آپ ہر دھنیا کی تو مطلب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں لیکن ہم پودینے کی کٹنگ نہیں کرتے جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ڈنڈی کا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا کڑوا سا ہے یہ ہو گیا جناب آ گیا ہمارے پودینے کی پتیاں الگ الگ کٹ لینا ہے جناب باریک باریک آپ نے ساوا دانا بھی اور ہری مرچیں ہماری کٹ چکی ہیں اس کے علاوہ ہم نے ڈالنا ہے جناب اس میں املی جو کہ ہماری کھٹاس کو کرے گیا مطلب ڈیولپ تھوڑا سا ہم نے املی مطلب آپ جتنا کھٹا لینا چاہے ون ٹیبل سپون ہم کر لیتے ہیں جناب اس میں املی ایٹ تھوڑا سا ڈالیں گے اس میں پانی چاولوں کا پانی بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جوش وہ کھولنے لگ گیا ہے یہ دیکھیں املی میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کی ہے تاک یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے اور چاول بھی ہمارے ڈیولپ سٹارڈ میں تھوڑا سا اس کو ایک دو منٹ پانی میں ڈال کے بھی بھو دوں گی کیونکہ اچھی طرح اس کو بھگو دیں پانی کے اندر اور ایک دفعہ اس کو دھو کے طرح پانی بھی نکال دیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے بوش بھی ہو جائیں کیونکہ اس میں ہوتا ہے اکثر کنکر اور مٹی یہ دھو کے ہم نے اس کو ایک دفعہ ایک سے دو منٹ کے لیے جناب کر دیا ہے بھگو دیا ہے ڈال ہماری جو ہے تقریباً آل موسٹ ڈان ہونے والی ہے یہ دیکھئے تماتر اس میں گلنے والے اچھا اس کو اس طرح سی جو ہے آپ تماتروں کو دبائیں اس کے اندر تاکہ وہ جلدی ملد ہو جائے یہ دیکھئے تماتر جیسے ہمارے گل جائیں گے تو ہم جناب آ جائیں گے اپنا رائی مطلب تڑکے کی طرف خوبصورت تڑکہ لگانے والے ہیں ہم اس کے اندر اور تڑکہ تو ایسا ہوں نے کہا کہ جناب پڑوس سے خوبصورت ہے پڑوس کے انٹیوں کو بھی تشکیش ہوتے ہیں کہ آخر برابر میں پڑھ میں ایسا کیا رہا ہے خوشبو کیوں آ رہی ہے یہ ہو گیا جناب تقریباً ریڈی تماتر ہو گئے ہمارے اس کے اندر گل چکے ہیں ڈال کے ساتھ ساتھ جو پہتینہ ہمارا اس کے اندر ہمارے ہمارے دھولابا ہم نے دل دیا اس کے اندر دیکھئے ریڈ اور گریریش پڑوس میں لکھ دال دے ہیں جیسا و مرشبیس اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہو گئی ہم آلاکerness فافرات کے حسنے والو دول اندیں اس کا اگرار نیضا دل ہماری کا نوی ممس قا Sharp一点 ایک بلکل پانی دل بھی نہیں اچھی لگتی اور اتشتgruppی غارب nos دل بلکل ہماری گل چکی ہے اس کے اندر ٹیماتر بھی گل چکے ہیں اور یہ آلمونس ہونے والی ہے ریڈی ہم اسے ایڈ کریں گے تقریباً دو سے تین کپ پانی اور تھوڑا سا اس کو پکائیں گے کیونکہ ہمیں چاہیے ہوگی تک ٹھوڑی پتلی دال مطلب اس طرح ہمیں چاب لوں کے ساتھ اچھی لگے کی جو بلکل گاڑی دل ای وہ روٹی کے ساتھ اچھی لگتی ہے چوڑے جو کھائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی لیکویٹی پتلی دال ہوتی اتنا زیادہ گاڑا ہوتا ہے اس کے اندر اور نہ زیادہ پتلاہ ہوتا ہے اس کے اندر مطلب آپ نے حساب سے آپ اس کو کریں کہ جتنا زیادہ آپ کو مطلب گاڑی پتل دال چابلوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے گومبینیشن یہی ہے کہ رائس کری ہے گریوی والی دار یا گریوی والا سالن بنایا جاتا ہے بہت ساری جوگا میں میں نے دیکھا ہے کہ جی چابلوں کے ساتھ ابلے چابلوں کے ساتھ اور وہ ڈرائے بھندی کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ڈرائے آلو کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو کومبینیشن ہے وہ بلکل چاولوں کے ساتھ ڈرائے چیز کا نہیں ڈرائے سالن کا نہیں ہے کومبینیشن ہمیشہ پتلی چیز کا ہوتا ہے چابلوں کے ساتھ تھوڑا سا لیکوٹی کھانے کا ہوتا ہے جناب یہ ہو گیا ہمارے چاولوں کا بھی پانی ہو گیا ہے تیار اور ہم کر دینا اس میں چاول ایڈ یہ دیکھیں جی کھولنا شروع ہو گیا پانی اور یہ ساری چاول میں نے اس میں ڈال دی ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں تھوڑا سا اس میں اُبال آ جائیں اچھا چابلوں کا آپ نے بڑا دیان رکھنا ہے پکاتے وقت بلکل دیان ہٹانا نہیں ہے آپ نے ایک سیکنڈ بھی اس میں دیر کر دی تو آپ کے چاول جو ہیں وہ زیادہ اُبل جائیں گے اور جناب بہت زیادہ گل جائیں گے اور پھر وہ اس قابل نہیں رہیں گے کہ جی وہ کسی کے سامنے میں یا وہ گھر میں تو اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا خراب یہ کھانے میں مزا نہیں آئے گا اس کا کیونکہ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے کھانے کو خوبصورت نظر آنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کے دل جاتا ہے کہ جی یا تو اس سے بات کی جائے یہ اس کو کھا لیا جائے تو بلکل کھانا اس لئے خوبصورت ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کو کھا لیا جاتا ہے یہ جناب ہوں گے ہماری تقریباً دال تیار آگیا ہے اس کے اندر کھول اور بالا رہے ہیں جناب یہ دیکھئے بہت اچھی خوشبوہ رہی ہے بلکل اینڈ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ ہم نے ایملی بلکل ایملی بھی اس میں ایڈ کرنی ہے اچھا ایملی کو جو ہے وہ سندھی میں کیا کہتے ہیں یہ لوڑا سا مجھے نہیں پیدا چل رہا اچھا جی پتا چل کے جناب گدامڑی کہتے ہیں سہی سہی بول رہی ہوں اگر میں نے غلط بول دیا تو معذرت کی ساتھ آپ لوگ کال کر کے مجھے بتا سکتے کی ہماری کو کیا کہتے ہیں سہی تاکہ میں ایکس شیڈ میں سہی بولوں نا ایکس ٹائم بھی گدامڑی یہ لیجئے یہ ہو گیا جی مکسر تیار اگر چاہیں تو آپ اس کو اس کے سیٹس کے ساتھ مطلب ڈال سکتے ہیں اس کی بیچوں کے ساتھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر بیچوں کے ساتھ ڈالیں گے تو وہ اچھا ہے بھی نہیں لوگ لگتا بہت سارے لوگ ڈال بھی سکتے ہیں اگر ان کی ویش ہے تو میں ڈال رہی ہوں جانب دو تقریباً اس میں ٹیبل سپون گدامڑی کا پانی بلکل یہ جی ہو گئی ہے ہماری دال تیار ہم نے اس میں لگانے کے رائی مطلب تڑکا زبردست والا خوبصورت والا کہ ہماری دال لگے کہ جناب کچھ چیز بن گئی ہے اور دال ایسی بننی چاہیے کہ لوگ بریانی چھوڑتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کھانا ہو ٹیس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دوسری چیز کو چھوڑ کے آپ کی اگر کم مطلب حیثیت والی چیز بھی ہے تو اس کو پرفیر کریں بہت سارے کھانے ہوتے ہیں ہوتے تو جناب بڑے بڑے نام ہیں لیکن وہی بات ہے کہ دوکان پھیکے پکوان مز آنی آتا ہے نام بہت بڑے بڑے ہوتے لیکن کھانوں میں ٹیسٹ نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھیے گا بہت چھوٹی جگہوں کے بھی ٹیس بہت زبردست ہوتے ہیں تو ٹیسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کھانے کا چاہیے چاوڑ کا ہوتا ہے چاوڑ کا چھوڑ کریں چاوڑ کا چھوڑ لے ہیں چملچا اور یہ حلامہ ہم نے ہلا دیا تھوڑا سا تاکہ یہ نیچے لاکھنا نا دیگیں اس میں ہم نے جناب نمک ڈالا تھا اور ڈالا تھا ہم نے one tablespoon پیسے پکوڑا ہے ہمارے چاوڑ جو ہے وہ آپس میں جوڑے نہیں اور الگ الگ رہیں اور دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جناب تایا تقریباً اس کا جو گاڑا پانے بلکل چاول کے ساپ سے پرفیکٹ ہے یہ اس طرح سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پانی الگ لگ رہا اور دال الگ جا رہی ہو بلکل ایسا بھی نہیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایکسر مسال دی جاتی ہے یہ کہدیوں واری دال کیوں بنائی ہے تو مطلب قیدی دال ہوتی ہے تو اس میں پانی الگ جا رہا ہوتا ہے اور دال الگ جا رہی ہوتی ہے اس طرح سے بلکل لیونے چاہیے دال آپ کی خوشترات بلکل گھرے لو دال لگنی چاہیے یہ چاوال بھی ہمارے ہونے والمانس رونے والے تیار تو ہم جناب دیتے ہیں اس میں رائی کرتے ہیں تیاری ہاں جی تو پھر لے لیتے ہیں چھوڑا سا بڑے کی دیر میں کیونکہ آپ ہی تھوڑا سا ریس کر کے آ جائیے اور میں بھی تکراتے ہیں اس کی رائی کی تیاری تو ملتے ہیں بڑے کی پاتھ ویلکم بیک ناظرین اور ہماری دال ہوتی ہے اور چاوالوں کا جو ہے ہم نے اپنا پانی جو ہے وہ اسٹین آلریڈی کر دیا جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کیونکہ ہمارے چاوال جو ہے وہ گل چکے تھے ون پرسن رہ گئے تھے اس سے پہلے کہ میں آپ کا انتظار کرتی تو ہمارے چاوال آلگر جاتے اور ہم خراب ہو جاتے لیکن صرف ہم نے اُبلتے ہوئے چاوالوں کو چھلی میں ڈال کے جو ہے رکھ دیا ہے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس طرح سے ہم نے اس کو نکال دیا تھا تاکہ ہمارے چاوال جو ہے خراب نہ ہو جائے یہ اس کو ہم اس طرح سے اس کو ایڈ کر دیں گے اچھا اگر آپ نے جو ہے چاوال کافی بار میں بنانا ہے تو اس کو ہاپ اسی طریقے سے ہاپ ڈن کر کے رکھ سکتے ہیں دوتی گھنٹے کے لیے بھی کیونکہ ہوتلوں مغارہ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ چاوال جو ہے وہ آدھے اُبھال کے لوگ رکھ لیتے اور اس کے اندر جو ہے ہلکا سو آئل ملا کے اور چمچے کی مدد سے اس کو اُلٹ اُلٹ کر لیں اور کسی بھی ٹرے میں یا کسی اخبار پر اس کو آپ بچھا دیں تو آپ چار سے پانچ گھنٹے اپنے آدھے بوائل چاوال جو ہے وہ یوس کر سکتے ہیں آرام سے ایزیلی تو آئل جو ہے وہ چابلوں میں جو ہے کام بہت اچھا کرتا ہے کیونکہ وہ چپکنے نہیں دیتا ایک دوسرے کے ساتھ ہلکا سو آئل ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اور مکس کر دیں گے اس کو ہم چنچے کی مدد سے یہ جناب آپ کی چاول جو ہے وہ تھوڑ سے شائنی لک بھی دیتے اور آپ اس میں چپکتے دیں گے اسی طرح سے کر کے آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے رکھ بھی سکتے ہیں فوراں کوکنگ کرنے کے دروت تینگے آپ کو آپ چار سے پانچ گھنٹے رکھ لیں اس کو کہ آپ جب بھی آپ کو سوف کرنا ہو دس سے پندہ میرٹ پہلے نکالے اور صرف اس کو دم لگائیں دم بھی بیس سے پچیس میں داب کا لگے گا اور آپ کے چاول ہو جائیں گے بلکل تیار اسی طریقے سے پتیلی میں ڈال کے اور صور ستیل ڈال کے اس میں آپ اور بلکل ہلکی آنچ پہ لائٹ فلیم پہ آپ اس کو دھام کے رنگ تیشے تاکہ اس میں جو جتنا زیادہ وہ اسٹیم بنے گی آپ کے چاول اتنی جلدی ریڈی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم جناب آجاتے ہیں اس پہ برائی مطلب اس کے ٹڑکے پہ یا اس کے بھاگار پہ اپنے دال کے اس کے لئے میں چاہیئے گا جنب ایک فرائنگ پین لے لیے میں اور ہی سپیشل سا کوکنگ وائل ہمارے سپیسیفک کوکنگ وائل جیسی خوشبو جس کا ذائقہ اور جیسی کالیٹیز یقین سب سے الگ بہت ہی مزیدار سا جنب یہ لیے تقریباً ہاف کپ میں نے ڈال دیا اس میں یہ ہو جائے گا گرم اس کے بعد ہم کر لیں گے جناب ہلکی آج بھی اس کو ہم کرتے ہیں گرم اور کاٹتے ہیں جب تک ہم لیسن کی چھوٹے چھوٹے سے بارک کر لیں گے پیسیز یہ لیچہ ہے جو جہاں بڑا اچھا ہوتا ہے جانب بلیٹ پیشورے بغیرے کلیے بھی یہ جی اس طرح سے پاریک باری کر لیں گے اس کو راؤنڈ شیب میں گیا گئی اس کی لیسن کی کٹنگ یہ ریڈی ہو گیا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا سابد لال مرچ اس میں یہ آگئی جناب اچھا جی اس کی جو رائی میں مطلب اس کے بھگار میں جو ہے آپ زیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سابد سابہ مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ تھوڑی سی برامنش سی ہو جاتی ہے خوبصورت لگتی ہے اگر آپ اس کے تڑکے کے اندر ہی آئٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کی اپنی ایکسپورٹیز ہے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے تو وہ بھگار میں وہ چیزیں آئٹ کر کے اس کو تھوڑا سا منفرد بنا سکتے ہیں اور آپ کی دال تھوڑی سی آلگ ہو جائے گی ہو سکتا ہے بہت سارے آئیڈیاز یہ بہت ساری چیزیں مجھے نہیں آ رہی ہوں تڑکے کے لئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم اور کس انداز سے تڑکے یا کس انداز سے نئی نئی رائز اپنی دالوں میں استعمال کر سکتے ہیں یا بھگار میں استعمال کر سکتے ہیں جو ہماری دال کو اور زیادہ خوبصورت منفرد اور مزیدار سا بنا دیں تو مشوروں کے لئے آپ کے رجیشنز کے لئے انتظار کروں گے اپنی پیش میں کالس پہ بھی یہ جی لیسن آ گیا ثابت لائل مرچ آ گئی زیرا آ گیا آپ نے آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہری مرچیں بھی اس کے اندر بھگار کے اندر اور کڑی پتہ سپیشلی بہت خوبصورت بہت مزیدار سی خوشبو ہوتی ہے اس کی کڑی پتہ جس بھی کھانے میں ڈلتا ہے آہ الگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کڑی پتے سے بنا ہے کیونکہ اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ دور تک آہ سون کی جا سکتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی کہ کھانے میں جو ہے وہ ہیدر آبادی کچھ کھانے بنا جا رہے ہیں اسپیشلی ہیدر آبادی کھانوں میں کڑی پتی ضرور سمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں بننا شروع گیا جناب دھوان مطلب یہ آنے لگے ہیں دم پے چھوڑی سی کر دیں گے آچھل کی سٹیم جیتن جلدی بنے گی جلدی آپ کی جو ہے چاول کل جائیں گے اور اس میں تھوڑا سا آپ پانی کا چھٹا بھی مار سکتے ہیں تاکہ چاول نیچے سے لگے نا اور اسٹیم جلدی بن جائے پانی اس میں چھٹا اس لیے مار جاتا ہے کہ اس میں اسٹیم طرح جلدی بنتی ہے یہ جی ہو گیا تقریباً تیل ہمارا گرب لیسن ہم نے پانچ سے چھے عدد جو ہے کاٹ کے دکھا ہے مطلب تھوم میرے خواہل میں اس کو تھومی کہتے ہیں سندھی میں اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے بلکل غائری کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو سندھی میں تھوم بلکل ہاں جی پتا چل کے تھومی کہتے ہیں اس کو میں بلکل صحیح سندھی اور یہ میں نے ڈال دیا اس میں جانب لال مرچے ثابت بھی دیکھیں خوبصورت سا نظر آنے لگا ہے ڈیفرینٹ کلرز میں بلکل ایک مطلب کلر بھی آپ کے نا جس طرح سے آپ کپڑوں کی کامبینیشن کرتے ہیں نا جی کپڑوں کے کنٹراس اسی طرح سے کوکنگ میں بھی کنٹراس ہوتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے آپ کو کنٹراس سے جس طرح ہوتے ہیں تو کنٹراس کے ساتھ ہم لوگ کھانے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا یہ کلر ہے تو اس میں بغار اس کلر اس طرح سے اچھا لگے گا یا اس کو ہم نے کس پلیٹ میں سرف کرنا ہے یہ ریڈ ہے تو وائیڈ میں ہم سرف کریں گے تو وہ خوبصورت لگے گا تو یہ سب چیزیں اگر آپ ہمیں دماغ میں رکھتے ہوئے کریں گے تو آپ کی چیزیں خود بخودی اگر آپ اس میں کچھ خاص پریزنٹیشن نہیں کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈش ہے وہ خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی صرف آپ کی سرونگ سے ہی کلر کمبنیشنز کا بھی آپ دھیان رکھتے ہیں تو صرف سرونگ سے ہی آپ کی ڈش جو ہے وہ خوبصورت انگ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہ جناب یہ دیکھئے اب میں نے اس میں گرین کلر بھی ایڈ کر دیا ہے ہری میرچے کیونکہ یہ میرے پاس جو لیسن ہے مطلب تھوم جو ہے ہمارا وہ رہا تھا ریڈ بھی ہماری لال میرچے تھیں تو میں نے اس میں گرین ڈش دے دیا ہری میرچوں کا یہ ہم ڈال دیں گے ہلکا سا بودینہ بیس کے اندر یہ ہے تیار رکھئے گا کہ اگر آپ کی ہری میرچوں جو ہے نا وہ زرہ ہاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی زیادہ گرام ہو جائے جناب یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا ہے یہ رائے ہماری ہو گئی تیار اور میں بتاؤں گی سو ہم کیسے ڈالیں گ ڈال نکال لیے ہم نے ڈش میں کے اندر ڈال ہی ہی سفائی سے ڈال ہماری ڈال ہماری نہ زیادہ گاڑی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی چابلوں کے ساتھ ہمیشہ درمیانہ ڈال لکڈیوگا جب بھی کچھ سرف کریں تو کوشش ہی کریں بلکل مو تک نہ بھر دیں ڈال کس کے اندر خالی جائیں ڈیوگرامہ چمچہ بھی جائنا ہوتا ہے چمچہ جاتا ہے بلکہ باہر بڑیل آجاتی ہے اور برا بیٹو کیسے لگتی ہے ہمیشہ ہمیں ریسٹورنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جو سرونگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہاف کی جاری ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہمارا جناب دال ہم نے نکال لیے اس کو گرینش سا لک دینے کے لیے ہم دیں گے اس کے اندر ہلکا سا پودینے کا ٹچ تھوڑا سا ہم دیں گے اس کے اندر ہمنا ٹیماتروں کا بھی ریڈش سا ٹچ کیونکہ پریزنٹیشن بہت ضروری ہے خوبصورتی کھانے کو خوبصورت نظر آنا بہت ضروری ہے آپ اپنی دال کو بھی سپیشل بنا سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کر کے جس طرح کی آپ کو راؤن میں کرنا چاہیں جس طرح سے کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ اپنے کھانے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں ہماری یہ آگے جی گرینش سی یہ ہم نے ٹیماتروں کا جو کٹنگ کی ہے اس کو ہم پھیلا دیں گے چاروں طرف اس کے بعد ہم نے لائل دیں گے اس پر رائی ہے ہماری ہو جائے کی جات مزددار سی ہے در آباد ہی دال تیار یہ لیجے یہ ریلش ہم نے دے دی اس کو لکھ خوبصورت نظر آنے کے لئے اور ہم نے چنب یہ لیا ہے چمچہ اور اس کا جو مسالہ ہے ہم ہلکا ہلکا سلائیڈ لی چاروں طرف پھلائیں گے اس کو یہ اس طرح سے یہ دیکھئے چاروں طرف تاکہ پروپر آجائے پروپر میں آجائے یہ آگیا ہے اور جو ہماری سرونگ بول ہوگا اس کو ہم اس طرح سے پریزنٹ کریں گے اور باقی جو ہمارا بچہ کا دوسرا رائی ہے یا تڑکہ ہے ہم اپنی اس آنڈی میں ڈال دیتے ہیں جنب یہ دیکھئے جو ریسٹ آب ڈا آئل ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا تاکہ اس میں بھی تڑکہ آرام سے لگ جائے لیکن جس سرونگ بول میں ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے اس کو ریڈی کر دیا ساتھ ساتھ ہم اس کو ساف بھی کرتے جائیں گے جنب کیونکہ سفائی جو ہے بیہاز ضروری ہے ہائیجین کا بلکل خیال لکھنا ہے اور چاول تقریبا ہمارے ریڈی ہونے والے اس کے اندر بھی آرہا ہے جنب آنے سارٹ ہو گئی ہے اس کو ہم سرف کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز یا کچھ ایسا وائٹ سا کچھ نیچے اس کے اندر رکھنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی ڈش ہے یا کوئی سرونگ ٹری ہے تو آپ دال کو بھی ایسے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اردگرد آپ خوبصور سے ٹی مارٹر اور کھی دے اور اپنی مرضی سے جو بھی ویجیٹیبل آپ سرف کرنا چاہ رہے ہیں یا اونین یا پیاس پیاس مطلب سندھی میں پیاس کو کہتے ہیں بسر بھی کاٹ کے راؤنڈ شیب میں آپ اس کے اردگرد اگر آپ ٹریک کے بیچ میں دال کو رکھتے ہیں اور بسر اور اس کے بعد خیرہ مطلب کمبر اور ٹی میٹوز جو ہے راؤنڈ شیب میں لگا لیتے ہیں انتہائی خوبصورت مطلب سیلٹ کے ساتھ آپ کی دال سرب ہو جائے گی ایک ڈش چی اندر اور بہت خوبصورت لگتی ہے بہت یونیک سا اسٹائل ہے مجھے اگر ٹری نظر آجاتی تو بالکل آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتی ہیں بھی میں ٹرائے کر لیتی جنب بالکل یہ نظر آگئی ہے ٹری یہ اس طرح سے یہ آپ نے رکھ لیے دال اپنی ٹری کے بیچ میں یہ آپ کی ٹری آگئی ہے اور بیچ میں آپ یہاں پہ سیلٹ اپنا جو ہے سورف کر سکتے ہو کسی طریقے سے بھی یہ ہم نے یہ رہ لیے جنب یہ اس طرح سیلٹ کو راؤنڈ شیپ میں کاٹ لیں گے سیلٹ آپ اس طرح سے آرام سے اس میں سورف کر لیں گے اور بہت یونیک سا سٹائل لگے گا اور بہت یونیک سورف کر سکتے ہو یہ اس طرح سے جائے گئے یہ آگیا جائے اس طریقے سے آگیا ہے یہ ہمارے کمبر آگیا ہمارا کھیرہ کھیرہ یہ ہے کھیرے کھیرے کھیرہ کھیرہ کھئرہ صاف heard یہ کھئی مجھے من مو صاحب صدا اگر آپ کو برا لگ جائے اور اگر آپ کو برا لگ جائے میرے موز سے کچھ ملٹا سدا نکل جائے کسی صحیح چیز کی وجہ ہے تو بلکو برا نہیں مانیے گا کیونکہ سیکھنے والی لنڈنگ پیریڈ میں ہیں جب آپ کو غلطی ہیں تو میں کروں گی اور جب میں غلطی نہیں کروں گی تو سیکھوں کی کیسے سکھانا آپ کا کام ہے مجھے سندھی آپ لوگ مجھے بتائیں مجھے سکھائیں سندھی کے کیا چیزیں ہیں اور ان کو کیا کیا بولا ہے آپ کو اپنی ریسپیزیں ہیں آپ کو تقریباً آدھی چیزیں ہیں تو سندھی میں بتائی دو نا یاد کرنا میرا کام ہے اور میں بہت اچھی سپلنڈ ڈو یہ لیجے جی یہ ہو گیا ہماری ٹومیٹوز بھی ریڈی یہ ریڈش سا ہم نے دیا ہے اس پر گری نش سے دونوں چیزیں آگئی ہیں تو ریڈش ہم نے اس میں دے دیا ہے یہ ٹچ بسر بھی ہم یہاں پر سائیڈ پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا اس کے اندر اگر ہم فلاور بھی منا گے اگر لگائیں چھوٹا سا پھول جیسے میں کٹنگ آپ کو بھی بتائی تھی یہ دیکھیں راؤنڈ شیر میں گل ریڈ گل راڈو گل واہ گاڑو گل اچھے چھے بہت مازد کے ساتھ اگر میرے موہ سے کچھ غلط نکل رہے تو لیکن اب سیکھنا تو ہے تو آپ برداشت کیجئے یہ جی یہ دیکھئے یہ میں نے بالکل ہلکا سا اس کو کرو دیکھیں یہ بنا دیا ریڈ روز خوبصورت سا اور ہم آپ کو کٹنگ کرنا بھی چکائیں گے سبزیوں کی ساتھ ساتھ اس کے کہ آپ جو ہیں وہ پھول فلاورز ہم ایک ایسے سیشن بھی رکھیں گی جس میں آپ کو سیلیڈز اور سیلیڈز کے ساتھ ساتھ ان کی کٹنگ اور خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں ان کو وہ سب چیزیں بھی آپ کو بنانا ضرور سکائیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ روز کے ساتھ ہماری دال آگئی انتہائی سپیشن کی کیونکہ پریزنٹیشن انتہائی خوبصورت اگر ہوتی ہے تو آپ پوئی والی بات ہے کہ لوگ بریانی چھوڑ دیتے ہیں آپ کی دال کی آگئی اور ہمیشہ پریزنٹیشن ایسی ہونے چاہیے کہ آپ کی کھانے دوسروں سے منفرد جو بنتے ہیں وہ صرف آپ کی پریزنٹیشن کی وجہ سے بنتے ہیں اچھا جی ہمارے پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی رائے ہو کوئی سیجیشنز ہو کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہو آپ کو اپنی چاہ رہے ہو کوئی ریسیپی پوچھنا چاہ رہے ہو یا کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں یا آپ کو برا لگ رہے ہو یا کچھ سادہ اچھا لگ رہے ہو تو ضرور بتائیے کیونکہ آپ بھی کی وجہ سے ہمارا پروگرام ہے اور جب تک آپ لوگ نہیں ہوں گے جب تک آپ کو مزا نہیں آئے گا تو پروگرام کرنے میں ہمیں بھی مزا نہیں آئے گا کیونکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا رہے گا انتظار اور ہم اپنی چاہوال کر دیتے ہیں جب تک سر اس کے بعد ہم آپ سے لیں گے جازت کیونکہ چاہوال بھی ذرا آپ کو دکھانا ضروری ہے چاہوال چاہوال کہتے ہیں جناب میں نے کل ہی پتا کیا تھا چاہوال کو سندھی میں کیا کہتے ہیں تو پتا چلا جی چاہوال کہتے ہیں یہ جی دیکھئے بلکل ہالکہ نیا چاہوال تھا لیکن بلکل الگ الگ ہے شاہیل ہی ہے بلکل جڑاوہ نہیں ہے ٹیکنکس یوز کرنے آپ نے اور بس کھانے برانے کوئی مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سا منفریز بنایے اپنے کھانے کو تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر چیزوں کو ہٹا کے لگ دیتی ہوں اپنی رائے اپنے مشورے اپنی ریسیپیز اور اپنی اسپیشل ریسیپیز آپ بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کی ریسیپی مجھے اچھی لگی تو میں یقیناً اس کو ضرور ٹرائے کروں گی کہ جی اپنے کیکنگ شو میں آپ کے نام کے ساتھ اسپیشلی کچھ سندھی آپ اگر کوئی ایسی ڈیشیز ہیں جو بہت مجھے اچھی لگی ہیں تو میں یقیناً آپ کے نام کے ساتھ ٹیلی کاس کروں گی اور بتاؤں گی جناب یہ ریسیپی آپ نے ہمیں بہجی ہے اور ہم آپ کے کہنے پر بنا رہے ہیں اور ہمیں بہت پسند آئی ہے تو ضرور بھیجی اپنی ریسیپیز اپنے نام کے ساتھ مجھے میرے پیج پر شیف سروت کا پیج ہے اور یہ ہوگا ہمارے رائس تیار تیکھیجی دونوں چیزیں ہمارے تیار ہیں اور تیار ہو جائے آپ لوگ بھی آج کھانے بنانے کے لیے اور ہمیں جب تک دیجئے کل تک کے لیے اجازت کل ہم ضرور حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اپنی نئی ریسیپیز کے ساتھ ہمیں جب تک دیجئے کھانے کے ساتھ ہمیں جب تک دیجئے کھانے کے ساتھ